نحمد و نصلي و نصلم على رسول کریم وعلى آلہ و اصحابہ اجمعیم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فب ذالک فليفرح و خیدر من ما یجمعون صدق اللہم رونا نلازم صدق و اللہ و اللہ رسول نبیل امیل امیل امینل حبیب الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم علی الصلاة والسلام علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ و حالک و اصحابہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد قبل اترام رضاً قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالی نے ہمیں پوری زندگی کی رہنمائی معایہ فرمائی ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر تم پر اللہ کی کوئی نعمت ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلہ میں پہلی بار قرآن کریم نے بارہ آئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرنا اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرنا واضح بات ہے نعمت یاد رکھیں گے نعمت والا یاد آئے گا اپنی حالت پیش نظر دے گی کہ نعمت سے پہلے میری حالت کیا تھی اب کیا ہے تو اللہ کریم نے مختلف مقامات پر ارشاد کرنایا میری نعمت کو یاد کرو بنی اسرائی فیراؤن کے تابے تھے فیراؤن ان کا بادشاہ تھا فیراؤن اس کے اندر تکبر اور بڑائی کا حساس تھا لہذا اس نے خدای کا دعویٰ کیا اور اسی دعویٰ میں اس نے پھر بنی اسرائی پر خلوموں سے کم کی وہ بنی اسرائی کے بچے قتل کروا دیتا ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا وہ بچیاں جب بڑی ہو جاتی تو ان بچیوں کو لونیوں بناتے ان کی عزت و عصمت سے اور اسی طرح ظالمانہ انداز حیات تھا بنی اسرائی کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائی لپای یہ نعمت فرمائی کہ عدرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کے گھر میں پلنے کا موقع دیا موسیٰ علیہ السلام جا قروان چاہے گئے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری سونپی تو وہ وقت آیا کہ جب عدرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بنی بنی اسرائیل کو فیرون کے چنگل سے دکھاتا پھر ایک وقت آیا فیرون برک ہو گیا موسیٰ علیہ السلام علاوہ کی قوم پر لانے اقترار برشاہ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری صورتحال فرم سامنے رکھ کر انہیں فرماتے ہیں وذکر یا بنی اسرائیل لذکر نعمت اللہ کی اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا بعض جگہ قرآن نے اس نعمت کو تفصیل سے بیان کیا وہی باتیں جو میں نے آپ سے ارز کرنا کہ وہ ان کی بچیں قتل کرتا بچیں قتل کرتا بچیں زندہ رہنے دیتا ان کی عصمت سے کھلتا ان پر ظلم کرتا اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر انہوں نے تفصیل سے بیان کیا پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے مزید کرن کیے جو وہ بھی سارے بیان تو معلوم ہوا اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہئے پہلے ذاتہ کیا ہے اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہئے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیرادت با سعادت ایمان والوں پر اللہ کی ایک صرف عام نعمت نہیں بہت بڑی نعمت تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم محافظ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے میری نعمت کو یاد رکھو لہذا ہم اسے یاد رکھ دے رہے ہیں یہ ان معافظ کا ارکاد کرتے ہیں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت اللہ کی نعمت ہے حضور نے خود اسے یاد رکھا مسلم شیف کی حدیث ہے کتاب اس سے یاد کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پیل کرو ہمیشہ پیل کرو زرکتے آپ سے احضور کیا گیا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ پیل کرو زرکتے اس کی وجہ کیا ہے سرکار نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے دو چینوں کا ذکر کیا اور دونوں اللہ کی نعمت فرمایا فی اے گولیب تو غار پیل کو روزہ میں اس لیے رکھتا ان کے میرا اسم پیلان میری بلادت کوئی اس دن کی اندر پیل کے لئے ایک بار اور دوسری فرمائے وفی اے امزل علیہ یہی وہ دن ہے جس دن پہلی مجھ پر اللہ کی وئی آنا شریع ہوئی اللہ کا وئی ناظر کرنا یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور حضور کا وجود مصور دنیا میں آنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے نعمت ہے احسان ہے لہذا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیل کو روزہ رکھتے مزور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کے عاشق سادق سگرنا صدیق اقبر پیل کو روزہ رکھتے کہ میرے آقا روزہ رکھتے میں بھی روزہ رکھتے تو اللہ کی نعمت کو اس سے ہمیں ایک بات یہ ملی کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے الحمدللہ آجا ہوں محفر ملان مختلف انداز میں مناتے ہیں محفر مناتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کا معمول چلا رہا ہے کہ حضور کے ورادت کے مہینے میں صدقہ اور خیرات زیادہ کرتے ہیں خوشی کہ اللہ رضی ہو کہ اللہ نے کرم کی اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اہل اللہ بطور خاص ربی رب میں زیادہ خیرات کرتے ہیں لیکن دوستان عزیو وقر پہلا ذاتہ ہے اللہ کی نعمت کو کیا کرنا یاد رہا دوسرا ذاتہ فرمائے اگر اللہ کوئی نعمت دے تو اسے بیان کیا ایک ہوتا ہے نعمت ملے نا بندے دل میں احساس مسر رکھتا ہے خوشی کا احساس ہوتا ہے اللہ نے مجھے مسر نیک بندے کو اللہ انتہان میں کام یاد دے تو سب سے پہلے اس کے دل میں خوشی نہیں کیفی کرتا ہے وہ یاد رکھنا نعمت پھر ارشاد اپنے رب کی نعمت بیان بھی کیا بتاؤ لوگوں کو اللہ نے پر یہ احساس کی اس کا فائدہ کیا ہوگا خود تمہیں بھی عیسیٰ سے شکر پیدا گا تمہارے تعلق والے جتنے لوگ وہ تمہاری اچھائی سنیں کہ خوش مسئلہ اگر ایک دوست کو حدیث یہ ہے کہ اچھا خواب بیان کیا کرو ڈراؤنہ خواب بیان نہ کیا ڈراؤنہ خواب کو بیان نہ کر زمین بات آگئی اگر ڈراؤنہ یا کوئی حول نا خواب آئے بندہ فوراں جان 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 ہے حدیث میں بائیں جان تین مرتبہ توکو پڑھو لا خول اور کسی سے بیان نہ کرو تو اس خواب خطوں میں کوئی مقصان نہیں یہ بالکل پکی بات حدیث ہے کوئی شک نہیں یہ آپ اپنائیں جو ڈراؤنہ خواب ہو وہ بیان نہیں کہنے جائے اور جو اچھا خواب ہو اس کے بارے میں مقصہ میں کہ ان لوگوں سے بیان کرو جو تمہارے خیر خواہ اندیں سن کر بش اگر ایک آدمی کو خواب آتا ہے کہ مقصہ شہین فاضر مدینہ شیف فاضر ہے تو اپنے دوست ان سے بیان کرے کیوں جب ان سے بیان کرے گا تو ان کے دل میں بھی تمہارے دل میں بھی شکر کا احساس پیدا کر جتنے شکر کے قرمات نکلیں گے موں سے ان کو بھی سباب ہوگا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے اللہ نے قرآن کریم میں حضور پر اپنے سانات کا ذکر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اپنی خاص پناہ کا فرمایا اسی طرح آگے فرمایا ہاں دعا لن فہد ہم نے دیکھا کہ تم محبت میں جان سے گھدر رہے تو ہم نے تم آدھا مقام نبوت آتا سکھنا ہم نے تم پایا کہ مالی طور پر تمہاری حالت کمزور ہے اہل یار زیادہ ہیں یہ نعمت اللہ نے ذکر کرنے کے بعد آخر میں جا کر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَدِ رَبِّكَا فَحَدِّسْ معبوب اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو تو عرض یہ ہے ایک آدمی کو غربت سے عمارت ملے بیماری سے صحت ملے پریشانی سے خوش عالی ملے غمی سے مسرط ملے یہ اللہ کی نعمت ہے تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 سلم کا دنیا میں آنا اللہ کی کوئی نعمت نہیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ نے خود اپنے ملات تو خیان کی مسند امام احمد بن حمد میں یہ حدیث ہے تبرانی میں ہے بیٹی میں ہے اور بہت سی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے صحابہ ہیں حاضر ہیں حضور تشریف فرمائے حضور نے ایک عجیب سوال صحابہ سے فرمایا اے صحابہ کیا میں اپنی پہلے شانوں کے باگر میں بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کیا شانے دے کر دنیا میں گے جائے میری آن کی حصے میں کامیابی مجز کماد اجاز تو تم دیکھ رہے ہو میں بتاؤں اللہ نے مجھے پہلے کیا عزت نہیں خالو بھلا یا رسول اللہ ثابت کرنا لگے کیوں نہیں آقا ضرور فرمائی عاشق تو چاہتا ہے محبوب کا ذکر ہوتا ہی رہی کیونکہ عاشق کو تو سکون ہی محبوب کے ذکر میں ملتا ہے حضرت نیہ صاحب کے ایک پنجابی پیارا شیر ہے محمد صاحب فرماتے جو کسیدہ عاشق ہوئے اسے بھی گل کردہ سو سو کر کے مگر بہانے اسے بھی نہ مردہ سچی عشت کا تقاضی یہ کہ معبوب کی بات ہوتی رہے عاشق صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنے پہلے شانو اور معاملات کے باہے میں آگا نہ کر ہوتی عید کی حسول اللہ ضرور کر فرما فرما دوگو میرے جدیان عمرائیم نے کعبہ تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے جو رسول مانگا تھا میں اس دعا کا جواب بن کر آگے جا ہوں ذرا انداز دیکھ پہلے صحابہ میں ایک تجسس پیدا کی ایک طلب پیدا کی میں تمہیں اپنی شانوں کے بارے میں نہ بتا ہوں اللہ نے مجھے پہلے عطا فرمائے پھر کیا فرمائے اے دعوت ابی عمرائیم فرمایا اے لوگو میرے جد عمرائیم نے اللہ کا گھر بنا کر جو اللہ سے مانگا ربنا فبعص بی رسول من انفز خدا یا اب تیرا کعبہ بند گیا اب اسے آبان کرنے والا بری شان والا رسول بی انہیں وعدہ کیا تھا میں ایک شان والا رسول بی جنگ فرمائے نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رسول مانگا لیکن ایک چولی بات یہ ہے حضور کی شان پہلی کتابوں میں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی تمنہ تھی کہ کاش وہ نبی میری اولاد سال یہ شرف مجھے ملے تو حضور شرف کو بہاد رکھا فرمایا یونی کا حنہ تعویٰ ابراہیم یہ نہیں کر فرمایا حنہ در ابی ابراہیم میں اپنے جد اعلی سرکار آدم علیہ السلام کی دعا بن کر نے ابراہیم کی دعائیں پورا ہونے کا بقی حفیج علم دری کہتے ہیں ربی الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبول لیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خلیل اللہ نے جن سے خلیل اللہ نے حق سے جن کی دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبح جس کی ہل دے جائیں کی جو برکر روش دی پھر دی دا یا قرب میں آیا جس سے یوسف نے اپنے حسن کے نی رنگ میں پایا رہا وہ جن کے نام پر گاہ اُدھر نے نغمہ سرائی کی وہ جن کے نام پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی سچی بات ہے بات ایک ہی ہوتی ہے محبت والوں کا انداز اپنا ہوتا ہے حفیظ جلندری عاشق رسول تھا اس بندے کا دل رسول اللہ کے عشق سے آباد تھا اس نے بڑی حضور کی تعریف کی ہے جنہوں نے بھی حضور کی شان میں کلام لکھا ایک نفی جلندری کو اللہ نے شاید حضور کی ناکہ یا شاہ نام اسلام لکھنے کا یہ عجر دیا کہ جب پاکستان بنا تو بہت سے لوگ نے پاکستان کا قرانہ لکھا لیکن جو پاکستانی عوام کو اور عقومت کو قبول ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا وہ قرانہ آ جہاں پڑھتے ہیں جو طریقہ نام زبان نہ کر دیتا تو یہ حضور کی ناکھ کہنے کا ایک دنیا میری نام نے مل گیا تو میں بات کر رہا تھا سرکار قریم نے صحابہ کی سرم نے اپنے میلاد رہتز کر یوں کیا فرمایا ندعوت عبی ابراہیم میں اپنے جد اعلی ابراہیم علی سلام کی دعا بن کر آیا آگے سنجھے کیا فرمایا فرمایا وَبُشَرَا عیسی بن مریم اور جو عیسی بن مریم جس نبی کا نام احمد لے کر بشارت سنا گئے میں وہ بشارت آگیا ہوں یو حضور نے اپنی پہلی شام بیان اور تیسی بار فرمایا وَلُحِ یا امی اللہ دی رہت ہا خی نو دا دنی اے لوگو میری امی سیدہ آمنہ نے میرے بلادت کے وقت جو خواب دیکھا میں اس خواب کی تعبیر بن کر آگیا ہوں وہ خواب کیا تھا سیدہ آمنہ کا قول کتابوں میں موجود ہے ذرکانی علموائب اللہ دنیا دیگر کتابوں میں سیدہ علیہ وغیرہ میں موجود ہے کہ سیدہ آگ فرماتی ہیں جب بلادت کی رات آئی تو میں سونے اور جاگنے کے درمیان ہو کہ میں نے دیکھا خراج مینی نور ادا حق لی قصور شام میں خواب میں کیا دیکھتے مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے شام کے محلات کی جد مگا فرمایا جو خواب میری مہا نے دیکھا میں اس خواب کی تعویر بن کر آیا جو بشارت عیسیٰ دے گئے میں وہ بشارت بن کر آیا اور جو دعا ابراہیم صلی اللہ مانگ کر گئے میں اس دعا کا جواب بن کر آگیا ہوں تو حضور کا صحابہ کے اندر بھری محفر میں یہ بیان کرنا در حقیقت ای بات رب نے جو نعمت تجھ پر کی ہے محبوب انہیں بیان کرو اگر رسول اللہ محفر سجا کر صحابہ کو بلا کر اپنا میلاد بیان کر کے نعمت کا بیان کر رہے ہے تو ہم بھی اپنی مسجد اور گھروں میں کیلسے سجا کر مصطفیٰ کا میلاد بیان کر ہم بھی کہتے ہیں خدا اللہ ہم بھی تیری نعمت کا بیان کر رہے کہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں محبوب کا امت بلا نگر نگر شہر شہر کریا کریا ان محفر کا نیکار اس نعمت کی بیان کے لئے یہ ہے جو نعمت اللہ نے ہم پر کی وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت یہ ہے کہ نبی اللہ سے مانتے گئے کہ ہم حضور کی امت بن جائیں تو اللہ نے بن مانگی ہم حضور کامل کی بلا ہم نہ بیان کریں ہم اللہ کی نعمت کا چرچہ نہ کریں اسی طرح حضور دنیا میں آئے حضور نے صحابہ کے کی حکومت کا دائرہ شام تک بڑھے ایک اشارہ تھا ورنہ آخاق میں حضور کی آج الحمد اللہ قائلات کے کسی ہوشے میں چلے جائے مسلمان موجود ہیں اور حضور نے یہ بیان کیا تو ہم بھی محافظ ملاد ملاکہ یہ اللہ کی نعمت کا بیان لکھتے مولی کی اللہ اور یہی کہتے ہیں کہ ماں ملاد نبی ہے کیا سوانا نور ہے ماں ملاد نبی ہے کیا سوانا نور ہے آگے آگو نور والا جس کا سارا نور ہے ہم ہی نہیں کہتے کہ سارے لوگ حضور کے ہیں حضرت عباس ابن عبدال مطلب یہ میرے آقا کے چچا جان ہے ایک مرتبہ جب حضور کی عزت دیکھی نہ ہزاروں کا دشکر جلدار غزم تبوق میں حضور اس کی قیادت کر رہے فطری بات نہیں بیٹے کی شان دیکھ کر آپ خوش ہوتا کتنا طائقے نہیں اور بتی جیزتیں لے کر چچا خوش ہوئے نا حضرت عباس حضور مجھے اجازت ہے میں آپ ایشان میں ایک قصیدہ نہ کروں آج میں میان کر رہا حضور کا میراد آپ سن رہے ہیں وہ کسی اسی معفل ہوگی بیان عباس پر عبد المطلب کر رہے ہیں سن آمنہ کے لال ہو رہے ہیں اور ہزاروں کا مجمع خصابہ کا اس کے اندر حضرت عباس نے یہ قصیدہ ہے بڑا لمبا میں صرف اپنے موضوع سے مطلقہ ایک شیر پڑتا حضرت عباس نے نبی پاک کی موجود گی میں پڑا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عزت آج ہی آپ کی نئیم واللہ لما بولدتا عشر قتل عرض وداء عطب نور کل وفق وفق انتہ لما بولدتا اے میرے پیارے بھتیجہ جب ہماری ورادت باساد تو ہی عشر قتل عرض و خدا کی ساری سرزمین جگمگا بھائی آمنہ کہتی ہیں میں نے شام تک نو دیکھا عبد المطلم کہتے ہیں سارا جہون جگمگا گیا پھر کہتے ہیں عشر قتل عرض و زمین بھی جگمگا گئی وداء تب نور کل وفق یا رسول اللہ اس زمین نہیں کہ کنار ہی نہیں آپ کے ملاد کے وقت آسمان کے کنار بھی یل ملا اٹھے یہ ان روایات کی تائید ہے جن میں آتا ہے کہ حضرت شفا نامی اور ارخمائی آمنہ کی خدمت میں آگر تھی ملا دکی فرماتی میں کسی کام کی نہیں باہر نکلی آسمان کی ستارے اتنے قریب آ چکے تھے کہ میں نے سمجھا کہ ہم پر گر جائیں گے میں ڈھر کر اندر چھئے میں نے کسی سے بیان نہیں کی میں نے سمجھا کہ یہ میرا اپنا خیال ہے دل میں شکھائے رکھا کہتے ہیں جب حضور نے اعلان نرحبت کیا تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے تو زمین بھی نور سے جب مگا گئی آسمان بھی آسمان یہ حضرت عباس کے حقاظ ہے اب کوئی بریلوی تو غضب کر لے گا صحابی تو غضب نہیں کرے گا لوگ دیکھ سکھے بریلوی حضور کی شان میں غضب کرتے ہیں ورنہ ہم آل سنت ہیں آل سنت کو اللہ نے کرم کیا آل محبت ہیں حضور کی محبت کے فروغ کے لئے ہم لوگ سے ہو الحمدلللہ حضور کا نام آفاق میں بلند دو تو عرضی کر را جو حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کا میلا دو زمین بھی جمع اچھی آسمان کے کنانے بھی جن بگا گئے یہ تو ہے ظاہری رہا بات نہیں اسے بھی حضرت عباس نے بیان کیا حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَنَحْنُ فِي زَالِقَ زِيَائِ وَنُّوْرِ سُبُلَ رِشَادِ نَحْتَ رِمُور یا رسول اللہ آپ بخشا اب اس کا فیضان ہے کہ ہم زندگی کی راہیں اسے نور کی روشنے میں تی کر رہے ہیں ہم جو زندگی حضور کی صیرت دین کے مطابق بلاتے ہیں یہ ہے نور شریعت اور برادت کے وقت جو نور ہوا وہ نور زاہر تھا گویا ظاہری باطنی نور اللہ نے سارے یار کے نام اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آگے آن نور واللہ جی اس کا سارا نور ہے یہ ساری بہار ہدایت کے نور ساری کائنات محصتوں کے نور یہ سب سرکات کے صدقے ہیں اور حضور کی آمد کا یہ مہین ہے اس حوالے سے بہرحال کیونکہ ٹائم جمعہ کا قریب آئے میں اپنی بات کو یہ کلوز کر کے انشاء آئندہ بیان آئندہ ہوگا لے کر ایک بات جو بنیابی عرض کرنا چاہتا تھا اللہ کی نعمت کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے آج ہم نے دو باتیں پڑھی ہم یاد بھی رکھتے ہیں یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے سنیو میں کہتا ہوں میراد منانے والوں کو زیادہ اچھے طریقے سسطیم کو یاد کرنا چاہیے پر صرف ایک مہینہ نہیں یاد کرنا چاہیے سارا سال یاد کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ ہے اگر اللہ نے صحت دی ہے تو عادت بنانے ہر پیر کو روزہ رکھنا رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہوگی حضور کا میراد بھی مہینہ بہترین طریقہ یہ ہے اور اتنی بڑی بات نہیں ہے اہل اللہ میں ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو بہرحال نبی اللہ کی آمد تو ہمارے لئے مبارک ہے ایک اور مبارک میں اپنی خدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاید آپ نے خبروں میں پڑھ لیا ہوگا لیکن یہ ہمارے لئے مبارک بات کی بات ہے کہ پاکستان کی نشنل اسمبلی کے اجلاس میں پہلے صرف تلاوت ہوتی تھی اور اب تلاوت کے ساتھ نشنل اسمبلی میں نات رسول پڑھنے کا نوٹیفکیشن بھی جانے اور اور الحمدللہ یہ عزاز اللہ نے حضور جانومت کے نور نظر میرے پیر محمد امیر نسناشا صاحب کو عطاف آپ نے کیپٹر سختر صاحب پیر عمران صاحب یہ صاحب صاحب ہے آپ فرماتے ہیں انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور اللہ نے کیا نوٹیفکیشن اب جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا یہاں جہاں اللہ کی کرام کی پیر رابط ہوگی وہاں پر مصطفیٰ کی عراج ہوگی تو یہ ہمارے لئے سب کے لئے مبارک آپ کو مبارک بھی ہو اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے حضور جانومت کا جو مارٹو تھا ہمارے دارون کا ہر تعلیمی دارے کا ایک مونو گرام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی لکھتا ہے علم نور کوئی کچھ لکھتا ہے حضور جانومت نے جو مونو گرام دارون محمد رضی کا بنوایا تھا اس کے اندر لکھا تھا اللہ کا یہ ارشاد کہ ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر ہمارے پیرمور سے کو اطاف ان کی میندوں سے اور ان کی رفقہ کی میندوں سے تو یہ ایک اچھا انداز ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوگی دعا ہے اللہ ہمیں اپنی خلوتوں میں بھی رسول اللہ کا ذکر کروے کی توفیق ادا فرمائے تو یہ برکتوں کا مہینہ یہ خیرات کا مہینہ یہ مہینہ